موسیقی نمسکار ہمارے حاصل کارکرم سنہری یادے میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ رازہ حسین دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کارکرم میں ہم اس سنہرے دور کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں جن کے مدھر گیت آج میں ہماری روح کو سکون دے جاتی ہے اور اسی کڑی میں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے بے مثال گایا کی جن کی سنگیت یادرہ پر اگر غور کیا جائے تو وقت کے ساتھ ان کے گانوں میں ہر راگ اور رنگ کی جھلک سننے کو ملتی ہے ہم بات کر رہے ہیں من کو چھو جانے والے آواز کے مالک من ناڈے کی من ناڈے کا اصلی نام پربوت چندر ڈے تھا ان کا جن 1 ماہ 1920 کو کولکتا میں ہوا تھا ان کے پتا پوراں چندر ڈے انہیں وقیل بنانا چاہتے تھے لیکن سنگیت میں من ناڈے کی عظیم روچی نے من نا کی قسمت کو کہیں اور ہی لے کر چلی گئی من ناڈے بچپن سے ہی سنگیت میں اپنی روچی دکھاتے تھے وہ اپنے چاچا کیسی ڈے کے ساتھ مل کر گانا بھی گایا کرتے تھے تُو پیار کا سادر ہے تیری ایک بودھ کے پیاسے ہم لوٹا جو دیا تُو نے لوٹا جو دیا تُو نے چلے جائیں گے جہاں سے ہم چلے جائیں گے جہاں سے ہم تُو پیار کا سادر ہے تُو پیار کا سادر ہے من ناڈے کی قسمت کا ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آیا جب ایک دن استاد بادل خان اور کیسی ڈی ساتھ میں ریاض کر رہے تھے اور اسی وقت وہاں استاد بادل خان نے من ناڈے کی آواز سنی اس کے بعد بادل خان نے من ناڈے کو بلایا اور پوچھا کیا تم نے سنگیت کی شکشہ لی ہے تو من ناڈے نے کہا کہ بس یوں ہی گا لیتا ہوں جس کے بعد من نا صاحب اپنے چاچا کیسی ڈے کے ساتھ سنگیت کی ٹریننگ میں جڑ گئے تُجھے سورج کہوں یا چندہ تُجھے دیپ کہوں یا تارہ میرا نام کرے گا روشن جگ میں میرا راج دھولار تُجھے دیپ کہوں یا تارہ میرا نام کرے گا روشن جگ میں میرا راج دھولارا میں کب سے ترس رہا تھا میرے آنگن میں کئی کھیلے ننہی سے ہسی کے بتلے میری ساری دنیا لے لے تیرے سنگ جھول رہا ہے میری باہوں میں جگ سارہ میرا نام کرے گا روشن جگ میں میرا راج دھولارا تُجھے سورج کہوں یا چندہ تُجھے دیپ کہوں یا تارہ میرا نام کرے گا روشن جگ میں میرا راج دھولارا مناڈی کی پرارمبک پڑھائے سکوٹس چرچ کالیجٹ اسکول سکوئی تھی اور باد میں انہوں نے کول کرتا کہ ودیہ ساغر کالیج سے نا تکیشک شاپوری کی کالیج کے دنوں میں وہ اپنے دوستوں کو گیت سنا کر ان کا منورنجن کیا کرتے تھے یہی وہ دور بھی تھا جب وہ انٹر کالیج سنگنگ کامپیٹیشن میں لگاتار تین بار فرسٹ آئے تھے لگا چنری میں داگ چھپاؤں کیسے چنری میں داگ چھپاؤں کیسے پھر جاؤں کیسے لگا چنری میں داگ چھپاؤں کیسے لگا چنری میں داگ موسیقی ہو گئی میلی موری چنریہ کورے بدل سی کھوری چنریہ ہو گئی میلی موری چنریہ کورے بدل سی کھوری چنریہ موسیقی مناڈے کشتی مکے بازی اور فوٹبال کے شوکین تھے وہ اپنے کالیج کے آخری دنوں تک اس بات کو لے کر دویدھا میں تھے کہ وہ وکیل بنے یا گایک لیکن آخر کار انہوں نے اپنے چاچا کہ اسی دیس سے پربابت ہو کر یہ فائنلی ڈیسائٹ کر لیا کہ وہ گایکی کے ایک شیطر میں ہی اپنا کریئر بنائیں گے زندگی کیسی ہے پہلی ہائے کبھی تو ہسائے کبھی یہ رولائے زندگی کیسی ہے پہلی ہائے کبھی تو ہسائے کبھی یہ رولائے موسیقی 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 موسیقی